جس کو حضور اقتص صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی تھی شریف اور باہیا عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی اسی طرح شریف اور باہیا مرد بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے لیکن جس معاشرے میں حیاء کا خاتمہ ہو چکا ہو اور بے حیائی کا دور دورہ ہو اس میں اس بات کو کہاں عیب سمجھ جائے گا بلکہ ایسے معاشرے میں اس کو فیشن کے طور پر اختیار کر لیا گیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ حیاء ایمان کی ایک شاہ ہے یعنی دین اور ایمان کا ایک اہم شعبہ حیاء ہے یہ حیاء ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتی ہے چنانچہ جنسی نوعیت کے جتنے گناہ ہیں ان سب میں حیاء ایک پردہ اور رکاوٹ بن جاتی ہے اسی حیاء کی وجہ سے انسان غیر محرم عورت کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتا کسی نامحرم کے پاس جانے اور اس کے پاس تنہائی میں بیٹھنے سے حیاء اس انسان کو روکے گی اسی طرح اگر عورت حیادار ہے تو وہ حیاء اس کو نامحرم مرد کی طرف دیکھنے سے روکے گی اور یہ حیاء ہی دراصل باپ اور بیٹی کے درمیان بھائی اور بہن کے درمیان سسر اور بہو کے درمیان پردہ خدا نخواستہ اگر کسی جگہ پر کسی وقت اس حیاء کا خاتمہ ہو گیا تو پھر بیٹی اور اجنبی عورت برابر اب ذرا ایک بچلن عورت کے مکروف فریب کا واقعہ بھی سننی جی بنی اسرائیل کے یہاں ایک پہاڑ تھا جسے وہ بڑی عظمت والا سمجھتے تھے اور اس کی بڑی عظمت و توقیر کرتے تھے اور اگر کسی بات کا فیصلہ کرتے وقت قسم کھانے کی نوبت آتی تو اس پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھاتے اور اسے وہ سچا سمجھ لیتے اس شہر میں ایک خوبصورت عورت تھی جس کا ایک نوجوان سے ناجائز تعلق ہو گیا عورت نے اس کو اپنے مکان میں بلانا شروع کر دیا شہر کو شبہ پیدا ہو گیا بیوی سے کہا کہ مجھے شبہ ہے کہ میری غیر حاضری میں کوئی تمہارے پاس آتا ہے عورت نے انکار کیا شہر نے کہا اگر تُو سچی ہے تو پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھالے کہ تیرا کسی سے ناجائز تعلق نہیں ہے عورت نے کہا ہاں میں کل پہاڑ پر چل کر قسم کھانے کو تیار ہوں ادھر اس نے اپنے آشنہ سے کسی طرح چھپ کر یہ کہہ دیا کہ کل تم پہاڑ کے نیچے ایک گدھا لے کر کھڑے رہنا میں اور میرا شہر پہاڑ پر چڑھنے کے لیے مہا آئیں گے اور میں شہر سے کہوں گی کہ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے میں تھک جاؤں گے اس بہانے تمہارا گدھا کرائے پر لے کر میں اس پر سوار ہو کر پہاڑ پر چڑھوں گے تم گدھے والے کے بھیس میں مہا موجود رہنا اور گدھے پر مجھے سوار کر کے میرے ساتھ ساتھ چلنا چنانچہ جب دوسرے روز میاں بیوی پہاڑ پر چڑھنے کے لیے گھر سے نکلے اور چلتے چلتے پہاڑ کے پاس پہنچے تو وہاں اس کا آشنا گدھے والے کے بھیس میں گدھا لیے کھڑا ہوا تھا عورت نے شہر سے کہا چلتے چلتے میں تھک گئی ہوں مجھے یہ گدھا کرائے پر سواری کے لیے دو شہر نے گدھے والے سے کرائے مقرر کیا اور بیوی کو گدھے پر سوار کر کے تینوں پہاڑ پر چڑھنے لگے جب وہ جگہ آئی جہاں لوگ قسمیں کھاتے تھے تو اس مکار عورت نے اپنے آپ کو گدھے سے نیچے گرا دیا اور اس گرنے میں اپنی رانے بغیرہ قابل سطر بدن بھی ننگا کر دیا اور ایسی صورت پیدا کر دکھائی کہ شہر نے یہی سمجھا کہ گدھے سے اتفاقا گر گئی ہے اور گرتے ہوئے اتفاقا ننگی ہو گئی ہے وہ جھٹ اٹھی اور اپنا لباس درست کر کے پہاڑ کی قسم کھانے والی جگہ پر کھڑی ہو کر کہنے لگی میں قسم کھاتی ہوں میرے ننگے بدن کو آج تک تمہارے سیوہ اور اس گدھے والے کے سیوہ اور کسی نے نہیں دیکھا شہر مطمئن ہو گیا کیونکہ اس نے یہ سمجھا کہ اس گدھے والے نے اسے گدھے سے گرتے ہوئے اس کا ننگا بدن اتفاقا دیکھا تو دیکھا آپ نے عورت جب مکرو فریب پر آ جائے تو ایسی چالاکیاں دکھا کر شہر کو بے وقوف بنا دیتی ہے لیکن یہ پتہ نہیں کہ آج یہ گناہ کسی مکرو فریب سے چھپا بھی لیا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا تو کل قیامت میں یہ بات نہیں چھپے گی اس لیے کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے اللہ سے کوئی کام چھپا ہوا نہیں دنیا والوں سے چھپ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عذاب بتا دیا کہ ایسی عورت سینے کے بل جہنم کے اندر جلے گی ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت رسول پاک نے خواب میں دیکھا اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اس میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ایک تن تنور ہے اس میں کچھ مرد اور عورتوں کو عذاب دیا جا رہا ہے جو آگ کے شولوں کے ساتھ اوپر آ جاتے ہیں اور تنور کے مو تک آ جاتے ہیں جب آگ نیچی ہو جاتی ہے تو وہ بھی نیچے گر جاتے ہیں اور اس کے اندر مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اور وہ سب برہنہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانیاں عورتیں ہیں اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے کتنا سخت عذاب ہے موجز سامعین احادیث میں اور کئی قسم کے عذاب ان بدکاروں کے بارے میں آئے ہیں وہ اس لیے کہ زنا کرنے والے انسان بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے بال سفید ہو گئے ہوں اور پھر زنا کرے تو خدا ایسے مرد اور عورت کی طرف نظر بھر کر بھی نہ دیکھے گا ایک اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھا زناکار اور بوڑی زانیاں جنت میں نہ جائیں گے قیامت میں خدا ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا اور ان کو دردناک عذاب دے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خدا کی قسم جب کوئی شخص کسی غیر محرم کے ساتھ خلوت میں جمع ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ساتھ داخل ہوتا ہے ایک سور جو کیچول میں لطپت ہو اس سے مس ہو جانا اتنا برا نہیں جتنا کہ غیر محرم کے کندے سے کندھا مل جانا برا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا سب سے زیادہ جو گناہ انسان کو جہنم کا مستحق بناتے ہیں وہ زبان اور شرمگاہ کے گناہ ہیں موسیقی موسیقی